بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ان جو میں نے آپ کو بتایا تھے فور پوائنٹس اب ان کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں پہلے نمبر پہ ہم اس کا لے لیتے ہیں پہچان جو میں نے ریکیگنیشن یا ڈیفنیشن کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں پتا تو چلے کہ یہ جو فکرہ ہے یہ کس ٹینس سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے جو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اردو کے میں اس لیے زیادہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ تمام پوائنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اب میرے پاس یہ کہہ لیں کہ یہ میں اس کو کر لیتا ہوں پریزنٹ پہلا حصہ دوسرا حصہ میرا جو تھا وہ تھا پاسٹ دوسرا حصہ میرا پاسٹ تھا اور تیسرا حصہ میں نے جو بتایا تھا وہ تھا فیوچر اردو کے اندر آپ جانتے ہیں حال زمانہ حال زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل لیں جی اس کے جو چار قسمیں ہیں اب وہ آپ اپنے فارمولے کو ذہن میں رکھیں میں اس فارمولے کی مدد سے جس طرح وہ ترتیب میں تھے الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ میں یہ پہچان لکھوں گا آپ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور مثال ہم استعمال کرتے ہیں میں سکول جاتا ہوں اس طرح کی تو تھوڑے سمیں اس کو چینج کر دیتا ہوں میں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں یہ پہلا پھر اس کا دوسرا حصہ کریں میں پڑھ رہا ہوں تیسرا حصہ اس کا بنائیں میں میں پڑھ چکا ہوں میں صبح سے پڑھ رہا ہوں اب اسی کو جو ہے پہلا حصہ جو ہے وہ انڈیفنٹ کے لیے دوسرا کانٹینیوز کے لیے تیسرا پرفیکٹ کے لیے اور چوتھا پرفیکٹ کانٹینیوز کے لیے حال کی جو ہے یہ چار ترتیب جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اسی ترتیب سے ہم آگے پاسٹ کریں گے اسی ترتیب سے ہم آگے فیوچر کریں گے جس طرح میں نے یہ ہوں دیکھیں نا پریزنٹ حال ہے یعنی کہ مجودہ ابھی گزر رہا ہے جو گزر رہا ہے وہ مجودہ ہے تو وہ سارے ہوں کے ساتھ آ جائیں گے ہے کے ساتھ آ جائیں گے ہیں کے ساتھ آ جائیں گے اب اسی کو ماضی کا حصہ بنانے کے لیے جو آپ نے کہا تھا میں پڑھتا ہوں تو آپ آگے اس کو لکھیں گے میں پڑھتا تھا دوسرا حصہ اس کا بنائے گے میں پڑھ رہا تھا تیسرا حصہ جو اس کا بنے گا میں پڑھ چکا تھا چوتھا حصہ اس کا بنائے میں صبح سے میں صبح سے پڑھ رہا تھا اب دیکھیں اسی کے پیرلل جہاں حال کا آپ نے بتایا وہاں آپ نے تھا کا کونسپٹ دیا اسی کے پیرلل آپ جو ہے وہ فیوچر کریں پھر میں مزید آپ کو بتاتا ہوں جہاں میں میں پڑھوں گا ہوں 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 گا میں صبح سے کو کمپیریزن کرتے ہوئے یار کر سکیں پریزنٹ میں آپ نے کیا کہا میں پڑھتا ہوں پاسٹ میں میں پڑھتا تھا میں پڑھوں گا دیکھیں as it is a challenge چلے گا میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا تھا میں پڑھ رہا ہوں گا میں پڑھ چکا ہوں میں پڑھ چکا تھا میں پڑھ چکا ہوں گا میں صبح سے پڑھ رہا ہوں میں صبح سے پڑھ رہا تھا میں صبح سے پڑھ رہا ہوں گا یہ پہلا حصہ جو ہے آپ کا present indefinite tense دوسرا present continuous tense تیسرا present perfect tense اور چوتھا present perfect continuous tense جو فارمولہ آپ نے یاد کیا تھا اس کے مطابق میں نے یہ ترتیب اس کی لگائی ہے indefinite میں تاہوں continuous کا مطلب ہوتا ہے جاری جو جاری رہے تو وہ رہے کے ساتھ آپ کے بنیں گے رہا ہوں رہا تھا رہا ہوں گا اور perfect کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل ہو جانا تو یہ چکا کے ساتھ بنیں گے فکریں چکا ہوں چکا تھا چکا ہوں گا تو perfect continuous یعنی کہ مکمل بھی ہے اور جاری بھی ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک وقت سے جاری ہوا اور اب تک وہ جاری تھا وہ آپ کے perfect continuous کے اندر آ جائیں گے تو اس کی دو قسمیں آ جاتی ہیں کہ مطلب میں صبح سے پڑھ رہا ہوں ایک یہ قسم آگی ایک اس کی یہ قسم بھی ہو سکتی ہے میں پڑھتا رہا ہوں اس کے دوسرا حصہ بھی بن جائے گا میں پڑھتا رہا تھا میں پڑھتا رہا ہوں گا یعنی کہ پیریڈ کو آپ ختم کر دیں اور پیریڈ کے بغیر آپ نے تا رہا ہوں گا جب آپ concept دیں گے تو پھر آپ کا یہ بن جائے گا کہ perfect continuous کا ہے اس کی یہ ایک قسم ہے پہلے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے پھر آپ نے اس طرف آنا ہے اب perfect کی بھی ایک اور بھی قسم ہے تو میں لکھ دیتا ہوں لیکن آپ نے طریقے کا یہ کرنا ہے کہ پہلے اس کو یاد کر کے جو میم تھی اس کے بعد پھر ادر کی طرف آنا ہے جس طرح میں نے کہا میں پڑھ چکا ہوں اس کو آپ نے یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پڑھ لیا ہے میں نے پڑھ لیا ہے اس کی ایک یہ بھی قسم ہے مطلب وہ چکا کے لئے تھا اور یہ لیا کے ساتھ ہے اور آگے آپ کہیں کہ میں نے میں نے پڑھ لیا تھا میں نے پڑھ لیا ہوگا اس طریقے سے مطلب جو ہے نا اس کی یہ قسمیں بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ جو تا تھا یہ اس کی یہ پہچان ہے کہ پاسٹ انڈیفنٹ ٹینس جو ہے اس کے آخر پہ علیف آئے گا چھوٹی یہ آجے گی اور بڑی یہ آجے گی فکرے کے آخر پہ یہ بھی اس کی ایک پہچان ہے کہ مطلب پڑا میں نے پڑا میں نے کھایا میں سویا میں اس طریقے سے علیف آجے گا چھوٹی یہ آجے گی بڑی یہ آجے گی تو اس کو اب آپ نے کمپیریزن کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ڈیفرنس پیدا کرنا ہے کہ پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ہے کیا اور اس کی آگے سب ڈیویجن کی اس طریقے سے ہوتی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں انڈیفنٹ کانٹینیویس پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینیویس امید ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہوئے اور لرننگ کا اگر مائنڈ رکھتے ہوئے اس کو دیکھیں گے اور گوھر کریں گے تو آپ ضرور جو ہے سیکھیں گے اللہ حافظ